جس پل کا انتظار لاکھوں کروڑوں بھارتی اور ویرات کوہلی کے فینس کو تھا آج وہ دن آ ہی گیا دوستو تین سال کا لمبا انتظار آخر کار دوبائی میں جا کر ختم ہو گیا ہے ویرات کوہلی نے انتتہ اپنے شتک کے سوخے کو ختم کر دیا ہے اور افغانستان کے خلاف ویرات کوہلی کا ایک ہترمہ شتک کا انتظار ختم ہو چکا ہے اس ایتی حاسک پاری کے دوران کنگ کوہلی کا پرانا روپ لوٹا ہے اور ساتھ ہی ایک پاری سے ہی ناکیبل ویرات نے اپنے سب ہی آلوچکوں کے موہ پر تعلہ لگوا دیا ہے ناکیبل ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے اپنے لے میں ہونے کے سنکیت دے دیئے ہیں بلکہ ایک پاری سے کنگ کوہلی نے ایک ساتھ ریکارڈز کی جھڑی لگا دی ہے تو آخر کس انداز میں ویرات کوہلی نے لگایا اپنا 71 شتک اور کتنے ریکارڈ ہوئے ویرات کوہلی کے نام یہ سب جاننے کے لیے دیکھئے ہمارا یہ ریپورٹ دوستو چوراسی پاری اور لگ بھک 890 دنوں کے بعد ویرات کوہلی نے وہ کرشمہ کر دکھایا ہے جس کے لیے کروڑو فینس کی آنکھیں ترس گئی تھی دوبائی کے انٹرنیسنل اسٹریڈیم میں بھلے ہی ٹیم انڈیا ایشیا کپ کا اپنا آخری مقابلہ کھل رہی تھی لیکن ویرات کوہلی نے اس مقابلے میں اپنی پاری سے بھارت کے وشکپ سے باہر ہونے کے زخموں پر مرہم ضرور لگا دیا ہے افغانستان کے خلاف اپنے آخری گھرٹ مقابلے میں ٹیم انڈیا تین بدلاووں کے ساتھ اتری کپتان روہت شرما کی جگہ کیل راہل نے نیتر تو سنبھالا جس کے کارٹ راہل کے ساتھ سلامی بلے باز کے لیے ویرات کوہلی میدان پر پہنچے ویسے تو کوہلیز پورے ٹورنامنٹ میں رن تو بنا ہی رہے تھے لیکن آج شاید کچھ خاص تھا ویرات نے اپنے انداز میں شروعات کے پاور پلے کے آخری اوور میں مجیبور رحمان کو چوکے اور چھکے برسا کر اپنے ارادے ظاہر کر دیئے تھے جس طریقے سے اپنے پرائم میں ویرات کوہلی نظر آتے تھے بلکل اسی طریقے سے ان کی پاری چل رہی تھی پلک جھپکتے کنکوہلی نے 32 گیدوں پر اپنا اردوشہ تک کا آکڑا بھی پورا کیا ٹیم انڈیا کافی مضبوط استحتی میں پہنچ چکی تھی اور ویرات وہاں موجود تھے اردوشہ تک پورا کرنے کے بعد کنکوہلی نے اپنا گیر بدلا اور آکرامک انداز میں افغانی گید بازوں کی دھجیاں اڑانی شروع کر دی ویسے تو ویرات شاندار انداز میں آگے بڑھ رہے تھے لیکن آخری کچھ اوبروں میں سبھی کی نظریں ان کے سپورٹ پر ٹکے ہوئی تھی 18 اوبر میں کنکوہلی 90ز میں پہنچ گئے اور اب سبھی کو اس پل کا انتظار تھا جب ویرات اپنا بلہ اٹھا کر لوگوں کا ابھیوادن کرتے کنکوہلی نے فینس کو ذرا بھی انتظار نہیں کروایا فارید احمد کے اگلے اوبر میں ایک چوکا اور اگلی گند پر شاندار شکا لگا کر اس مومنٹ کو سچ کر دکھایا جس کے لیے فینس انتظار میں لگے ہوئے تھے تین سال کے لمب انتظار کے بعد کنکوہلی نے اپنے کریئر کی 71 سینچوری پوری کی اور دوبائی کے درشکوں کا ابھیوادن سویکار کیا اپنی اسپاری کے ساتھ ویرات نے اپنے شتکوں کا سوخہ تو ختم کیا ہی ساتھ ہی ساتھ ایک ساتھ کئی ریکارڈز دھوست کر دیئے آپ کو بتا دیں ویرات کوہلی نے 61 گندوں پر 12 چوکے اور 6 گگن چمبے چھکے کی مدد سے 122 رنوں کی توپھانی پاری کھلی اور ایک ساتھ کئی ریکارڈز اپنے نام کیے سب سے پہلے افغانستان کے خلاف انتراشٹی ٹی 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 کرکٹ میں سروادھک ویرات کوہلی پہلے بلے باز بن گئے اس کے علاوہ کنکوہلی نے انتراشٹی کرکٹ میں سب ہی فارمیٹ میں ملا کر سب سے زیادہ سینچوری جڑنے کے معاملے میں آسٹریلیا کے گریٹ ریکی پونٹنگ کے 71 شتکوں کی برابری کر لی ہے اس کے علاوہ بھارت کے لیے ٹی ٹی آئی میں سروادھک ویکتیگت اسکور بنانے والوں کی سوچی میں ویرات کوہلی نے سب ہی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے انہوں نے بھارتی ٹیم کے کپتان روہیت شرمادوارا شرلنگا کی خلاف ان دور میں بنائے گئے 118 رنوں کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے وہیں بھلے ہی ویرات کوہلی نے ٹیسٹ اور ونڈے میں شتکوں کی بارش کی تھی لیکن ٹی 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 کرکٹ میں ویرات کوہلی نے آج اپنا پہلا شتک لگایا ہے اس سے پہلے آئی پیل کرکٹ میں انہوں نے پانچ شتک جڑے تھے لیکن آج اس سے پہلے تک کبھی بھی انتراشتی اس طر پر ویرات کوہلی نے سیکڑا نہیں لگایا تھا آج اس کرتیمان کو بھی کنگ کوہلی نے اپنے نام کر لیا ہے اور اپنے 122 رنوں کی پاری کے ساتھ ہے ویرات نے سبھی ٹی ٹونٹی ملا کر اپنا ہائیسٹ اسکور اس مقابلے میں لگا دیا ہے کل ملا کر ویرات در رن مشین کوہلی اب واپس آ چکے ہیں اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اتنے نزدیک آ کر بھارتی کرکٹ کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور دوسری ہو ہی نہیں سکتی تو دوستو آپ ویرات کوہلی کے اس احتیحاسی پاری کو دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے اپنی رائے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے کرکٹ ان انڈیا کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں